تین جمرات ہیں جمرہ وسطہ جمرہ سغرہ جمرہ وسطہ جمرہ کبرہ یہ تین شیطان ہیں یہاں پر تین جگہوں پر شیطان بھرسا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل شے مہینے کے تھے شے مہینے کے تھے چھوڑ کے چلے گئے اللہ کا حکم تھا چھوڑ کے چلے گئے اور قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ انہوں نے جب ان کو آگ کے اندر پھینکا گیا منجنیک میں ڈالا اور آگ میں پھینکا گیا تو ہوا میں جا رہے تھے آگ کی طرف حضرت جبریل آسمان کے دروازے پھارتے ہوئے پہنچے کہنے گے آپ کی کوئی مدد کروں بارش کے فرشتے کیوں بارش فرما دیں کہنے ہی حسدی اللہ و نعمال وکیر نعمال نولا و نعمال نقیر وہی بہترین مرض جات اور یہاں گرے ہیں کُلْنَا يَعْنَا رُكُونِ بَرْدُوْا سَلَامُ عَلَىٰ اِبْرَحِيمِ آج تھنڈی بھولتے ہیں ہوا میں اڑتے ہوئے کسی سے مدد نہیں مانگی پریشانی کا اظہار نہیں کیا آگ میں گر رہے ہیں مرنے والے ہیں بھئے آگ میں گر کے کوئی بسکتا ہے لیکن مرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا اللہ تعالیٰ پہ بھروفتہ کیا اللہ پہ توقفل کیا لیکن جب اس رادی میں آئے جہاں آج مرسط المقرمہ ہے جہاں آج بیت اللہ ہے تو یہاں پر حضرت حاجرہ اور حضرت اسنائل کو چھوڑنے کا حکم آئے تو کہیں لگے یہاں چھوڑا یہاں تو کوئی بھنی کوئی بھنی ہے جوان بیوی ہے بائیس برس حضرت حاجرہ کی عمر ہے دو مہینے کا بچہ ہے سو برس کے عمر میں ملا ہے تو یہاں چھوڑ کے جاؤں ہاں اللہ پہ حکم ہے یہاں چھوڑ کے جاؤں ایسی اولاد قربانیاں مانتی ہیں ایسی اللہ قربانیاں مانتی ہیں قربانی دی چلے گئے جیسے چلے گئے تین دن گزرے جو خجوریں تھی اور پانی تھر سے پتم ہو گئے حضرت حاجرہ بھاگی ہیں ہم جو صفہ اور مروہ کے دل میں ہم جاتے ہیں تو یہ حضرت حاجرہ سے شروع ہوئی اس سے پہلے صفہ مروہ کی صحیح نہیں تھی حج کے اندر دیگر انبیاء حضرت آدم علیہ السلام حضرت بنو علیہ السلام حضرت عشیس علیہ السلام ان کا اگر آپ حج کا مطالعہ کیجئے تو اس کے اندر صحیح نہیں ہوا کچھتی یہاں حج کی صحیح بھی ہے اور عمرے کے اندر صحیح بھی واجد کردی ہے حج کی صحیح بھی واجد ہے چاہے چاہے افراد والا ہو چاہے تمتو والا ہو چاہے قرآن والا ہو سب سے صحیح اور نہ واجب ہے حج کی صحیح انبی کریں گے توفی جارت کے بعد جو صحیح ہوتی ہے وہ ہم کریں گے تو اللہ نے حضرت حاجرہ کی پیچھے ساری امت کی انبیاء کو دوڑا دیا اللہ کے نبی کو دوڑا دیا جاؤ اس نے میری لئے فردانی دیئے تو حضرت حاجرہ جہاں پر میلین افورین ہے دو سبز لائٹوں کی جو جگہ ہے یہاں پر پکھر نہیں تھے تو حضرت حاجرہ یہاں سے بھاگتی تھی کیونکہ حضرت حاجرہ جب مروہ پر کنچی ہیں ساتھویں چکر میں تو دیکھا کہ ایک فرشتہ اترا ہوا ہے تو بھاگی ان کو تنی پتا تھا فرشتہ ہے بھاگی ہیں وہاں سے اور وہاں پر پانی پھوٹ رہا تھا مقام ابراہیم کے مقام ابراہیم کے پیچھے اگر آپ حضرت حضرت کے رخ کی ڈائریکشن پر آئیں کچھ تینتیس درجے کا فاصلہ بناتے ہیں بیس میٹر تک آئیں تو یہاں پر آپ زمزم کا پھوٹا تھا یہاں پر حضرت 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 لیٹے ہوئے تھے تو اللہ نے ایسی کوئی بنی زمزم زمزم رک جا رک جا رک جا رک جا پانی رک گیا آپ نے فرمایا اللہ رحم کرے ہیں اما حضرت پر کہ اگر زمزم نہ بولتی تو سارا عرب پانی کا پانی بن جاتا ہے اتنا اس سے پانی نکلتا ہے تو حضرت اگرہیم علیہ السلام شریکیں ایک برس کے بعد تشریف لائے اور ایک برس کے بعد کہا آئیے تشریف لائیے ہماری عورتیں ہو جی تو کیا جاتی ہے اب یادا ہے کہ آپ نے ہی ہوتے ہیں حضرت 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 نے کہا آئیے تشریف لائیے فرمایا مجھے اونٹ سے اٹرنے کی اجازت نہیں ہے صرف خیر خیریت پوچھنے آیا کہ اللہ نے ہمیں پانی دیا ہے تو آپ کیا تیرا دھلوا دوں ہاں کس میں دھلوا دوں تیرا دھلوایا ہاتھ دھلوایا بہن دھلوایا وہ آپ اس سے پھر نو برس کے بعد تشریف لائیے اور کس لئے تشریف لائیے زبا سرنے کے لئے یہاں پہ کچھ لوگ چالیس دن کے لئے کچھ سولہ دن کے لئے کچھ بیس بائیس دن کے لئے یہاں سے گھر جانے سے پہلے ایک خیال آتا ہے تو کیا کر دیں بچوں کے لئے کچھ لے لو پھلونا لے لو بیوی کے لئے کچھ سمان لینا خیال آتا ہے نا ابراہیم بھی تو بشت تھے ابراہیم بھی تو انسان تھے ان کو کیا دل پر گزلی ہوگی کہ ابھی شام سے جا رہا ہوں دو مہینے کا سفر ہے اور میں اپنے بچے کو زبا کرنے جاؤں یہ ہے اللہ کے خلیف وہاں پہنچے تو شیطان ابراہیم کے لئے جائے کیا کرنے جا رہا ہے اللہ نے سو برس کے عمر میں بچہ دیا انس کو بھی زبا کر رہا ہے یہ کیا تجھے احساس نہیں ہے یہ بتا کہ سو حکم ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ پھر تو درمیان میں کون ہوتا ہے اٹھا کے سات پتھر مارے شیطان وحی پر سچ گیا اس کا نام ہے جمرہ کبھا ہم اس کے اوپر کنکر مارتے ہیں حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کو ایک کنکری مارنا ایک ایسے گناہ سے ایک ایسے گناہ سے بکشش کا ذریعہ بنے گا جو کہ جہنم لے جانے کا ذریعہ تھا ایک کنکر ہم ساتھ کنکر مارتے ہیں کنکر ملاکی انچاس کنکری دو دن میں ہوتی تین دن میں انچاس کنکری اگر بزارہ کرے گا تو ستر کنکری ہو جائی تو یہ پھر آیا ہمہ حاجرہ کے پاس کہ تجھے پتا ہے اسماعیل کو کہاں لے کے جا رہے ہیں وہ بات سہر کمرنے کے لئے لے کے جا رہے ہیں سہر کمرنے میں لے کے جا رہے ہیں وہ اتنیے لے کے جا رہے ہیں کہ تیرے بیٹے کو زبا کریں کہ جا 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 جھوٹ نہ بول کوئی اپنی اولاد کو بھی زبا کرتا ہے ایسا ممکن ہے کوئی اپنی اولاد کو زبا کرے کہاں میں بتا رہوں تو کیوں زبا کر رہے ہیں اللہ کو حکم ہے ساتھ کنکر مارے شہدان وہیں پتھت گیا یہ بنے جمرہ وستہ اور پھر آیا حضرت اسماعیل کے پاس پجہ تیرے باپ کیا لے کے جا رہے ہیں ہم لگے کہ مجھے تو والی صاحب وہاں لے کے جا رہے ہیں گھمانے کے لئے گھمانے کے لئے نہیں لے کے جا رہے بلکہ تجھے زبا کرنے کے لئے لے کے جا رہے ہیں اببہ مجھے زبا کیسے کرسکتے ہیں چاہے کہ اللہ کا حکم ہے مردود جب اللہ کا حکم ہے تو تو ترمین میں کون ہ 못 ہے تو ایک انہوں بھی ساتھ کر کر مارے ساتھ پتھر مارے تو سیدان وہاں پر دھس گیا تو وہ بنا جمرہ صغرا چھوٹا جمرہ جو جمرہ ہم دیکھیں گے تو یہ اس کے تھوڑی سی تاریخ میں سے یاد آئی بنے گا